ایک مثال دے کر کہ میں تمہیں بتانا چاہتا ہوں اللہ پہلے فراوانی دیتا ہے اور پھر انسان کو آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے قانون پر عمل کرتا ہے یا نہیں میرا بندہ میری راہ پر چلتا ہے یا نہیں میرا بندہ میرے نبی کے قانون کو فالو کرتا ہے یا نہیں لیکن جس وقت بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیط کو پیٹ کے پیچھے ڈال دیتا ہے قانون خدا کی خیاستے ساتھ بغامت کرتا ہے مشیط کے ساتھ بے وفائی کرتا ہے تو قدرت پھر ان کو دعوتِ عبرت بنا دیتی ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں امتِ محمدیہ پر دولت کی فراوانی مال کی فراوانی اور زندگی کی کشادی اللہ نے دی تھی ہونا تو یہ چاہیے تھا ہم رب کی بارگاہ میں سربس سجود ہو جاتے اللہ کے قانون کے پابن بن جاتے اپنی زندگی کو رب کی عبادت کے لیے وقف کر دیتے لیکن اللہ اکبر ہم نے یہ نہیں کیا بلکہ اس قوم کا حال یہ ہو گیا کہ یہ قوم کافروں کو دیکھ کر مشرکوں کو دیکھ کر یہود و نصارہ کو دیکھ کر اس قوم نے ایاشو کے اڈوں کو تعمیر کرنا شروع کیا اب اس قوم کو اس وقت تک چین کی نین نہیں آتی جب تک کہ یہ قوم زنا کے مناظر نہ دیکھ لے یہ قوم اس وقت تک کہ اپنے آپ کو اسمار تصور نہیں کرتی جب تک کہ زنا کے اڈوں پر حاضری نہ دے دے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اپنی گفتگو کو آگے بڑھانے سے پہلے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں طاقت کی بنیاد پر گناہ مت کرو دولت کے غرور میں گناہ مت کرو زندگی کے غرور میں گناہ مت کرو وہ میرا رب ہے جس نے بڑے بڑے بادشاہوں کو قبر کی مٹی میں ملا دیا دودھ اور چندن سے غسل کرنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں کا نشان بھی موجود نہیں ہے سروں کے اوپر سچے موتی کے تاج رکھنے والے بادشاہ آج ان کی قبروں پر کوئی چراغ جلانے والا نہیں ان کے محلات خندرات میں تبدیل ہو چکے ہیں اور سن لو زنا وہ بدترین جرم ہے شراب و شباب وہ بدترین جرم ہے مصر کی وہ بدترین جرم ہے ان چلائم کا ارتکاب کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بدترین عذاب میں مبدلہ کرتا ہے کہ ان کے گناہوں کی نہوست صرف ان تک محدود نہیں رہتی ان کی اولاد تک پہنچ کر کے رہتی ہے بعض گناہ ایسے ہیں جو کرنے کے بعد ماف کر دیے جاتے ہیں بغیر توبہ کے ماف کر جاتے ہیں وہ کریم ہے بعض گناہ ایسے ہیں اس وقت تک ماف نہیں ہوتے جب تک توبہ نہ کی جائے ہیں اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نہوست صرف گناہ کرنے والے کو ملتی ہے دوسروں کو نہیں اور بعض گناہ ایسے ہیں جس کی نہوست نسلوں تک باقی رہتی ہے اور بعض نہیں کیا ایسے جس کی برکتیں نسلوں تک باقی رہتی ہیں کیا تم نے نہیں سنا کہ دو یتیم بچوں کا خزانہ کھلنے والا تھا ننگا ہونے والا تھا اور لوگوں کے ہاتھ لگنے والا تھا تو اللہ نے اپنے دو پیغمبروں کو بھیج کرتا ان یتیموں کے خزانوں کو چھپانے کا حکم دیا اور وہاں دیوار تعمیر کروائی کیا اللہ کا پیغمبر دیوار تعمیر کرنے کے لیے آتا ہے کیا اللہ کا نبی کسی کی دیوار بناتا ہے گارہ مٹی اٹے رکھنا کیا کسی نبی کا کام ہے ہرگز نہیں لیکن میرے اللہ نے اپنے دو جلیل القدر پیغمبروں کو حکم دیا کہ ان کی دیوار تعمیر کرو سید المفسرین حضرت ابن عباس فرماتے ہیں ان یتیم بچوں کو آخر یہ فضیلت کیوں ملی کہ ان کی دیوار تعمیر کرنے کا حکم اللہ نے دو پیغمبروں کو عطا فرمایا وجہ یہ تھی کہ اوپر کی گیاروی پشت میں جو ان کا دادا تھا وہ نیک انسان تھا گیاروی پشت میں اوپر کا دادا نیک انسان تھا تو اس نیک دادا کی برکتیں گیاروی پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہوئی نظرہ اگر اوپر کا دادا نیک ہو تو اس کی برکتیں گیاروی پشت کے پوتوں کو بھی ملتی ہے اس شان سے کہ اللہ کے پیغمبر ان کے خزانے کے محافظ بنتے ہیں ان کی دیوار تعمیر کرتے ہیں اور اگر اوپر کی پشتوں میں مجرم ہو تو ان کے گناہوں کی نوست نیچے کی اولاد کو بھی ملتی ہے اسی ہندوستان کے سرزمین پر کمو بیش سات صدیوں تک مسلمانوں نے حکومت کی تیمور سے لے کر بہدر شاہ زفر تک اچھے برے بادشاہ آئے اکثریت بروں کی تھی اچھے بہت کم تھے انہوں نے ایک ایک مرد نے اپنے حرم میں پانچ پانچ سو لڑکیوں کو رکھا اپنے جنس کی تسکین کے لیے مشرق کافرہ عورتوں کے ساتھ انہوں نے شادیاں رچائی کسی نے سورج کو خدا کہا کسی پلید نے اپنے آپ کو اللہ کا خلیفت الاکبر کہا کسی نے کہا کہ ازان میں میرا نام آتا ہے اس طریقے کے بادشاہ بھی ہوئے لیکن ان کے زنہ ان کے عشق ان کی ایاشیوں کی داستانیں یوں ہیں کہ ایک مغل شہزادہ ایک لڑکی کو اپنی بغل میں لے کر کسی پارک میں بیٹھا تھا راستہ کھلا ہوا تھا لوگ آ جا رہے تھے اس جوان لڑکی نے کہا میری جان میں نے ابھی تک کسی انسان کو مرتے ہوئے نہیں دیکھا اور میری خواہش ہے کہ میں کسی انسان کو مرتے ہوئے دیکھوں اس نے بغل کی لڑکی کو جو اس کی داستہ تھی اس کی منکوہ نہیں تھی اس کے ساتھ اس کا نکا نہیں ہوا تھا اس نے کہا بس اتنی سی خواہش ہے کہ تم کسی کو مرتا ہوا دیکھنا چاہتی ہوں جانے من اگر تیری تمنا یہ ہے تو ذرا اب کسی کو مرتے ہوئے دیکھ لے دیکھ اور اس کے بعد اس نے اپنی بندوق کو حرکت دی اور گولیاں ایک چلنے والے کسی گریب پر چلا دی اس کا لاشہ تڑپنے لگا تو مسکرا کر کے کہتا ہے دیکھ لو آپ کی خاطر ہم نے ایک کو قتل کر دیا ہے اب تک کسی کو مرتے نہیں دیکھا تھا مرتے ہوئے دیکھ لو لمحوں کے گناہوں نے صدیوں کی سزا پائی اس کے بعد پتا ہے مغلو کو جب زوال آیا بہادر شاہ زفر اگرچہ مجرم نہیں تھا اگرچہ بدکار نہیں تھا اگرچہ زانی نہیں تھا بہادر شاہ زفر ان لوگوں کے ساتھ رہتا تھا جنہیں دنیا فضلیخ خیر آبادی کے نام سے جانتی ہے مفتی صدر الدین آزوردہ کے نام سے جانتی ہے کافی مراد آبادی کے نام سے جانتی ہے اتنے مقدس علماء کے درمیان رہنے والا بہادر شاہ زفر جس وقت ان کو زوال آیا اور انگریزوں کی قید میں آیا تو اس نے جیل میں آنے کے بعد دوسری صبح کو کہا صبح کے وقت مجھے ناشتے کی عادت ہے ناشتہ لاؤ انگریزوں نے کہا ٹھیک ہے ہم تمہیں ابھی ناشتہ پیش کیے دیتے ہیں جب ایک تشت خوبصورت لا کر کے رکھا گیا اس پہ کپڑا ڈھکا ہوا تھا بادر شاہ زفر کو کہا گیا بادر شاہ آپ کا ناشتہ آ گیا جیسے اس نے کپڑا ہٹایا اس کی آنکھوں میں اندیرہ آ گیا اس کا دماغ چکرانے لگا اس کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک گئی اور بادر شاہ نے رو کر کے کہا تھا اگر میرے باپ داداؤں نے ایاشیاں نہ کی ہوتی تو شاید یہ دن مجھے دیکھنا نصیب نہ ہوتا یہ تاریخی جملہ بادر شاہ زفر نے کیوں کہا تھا اس لیے کہ جیسے ہی اس نے تشت سے کپڑا ہٹایا تو اس نے کیا دیکھا اس کے دو بیٹوں کے ابلے ہوئے سر اسے ناشتے کی طور پر پیش کیے گئے تھے اس وقت بادر شاہ زفر نے کہا تھا آج کا سوال میرے باپ داداؤں کے جرائم کی سزا ہے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں باپ دادا نیکیاں کرتے ہیں اس کی برکتیں بھی نسلوں کو ملتی ہیں باپ دادا ایاشیاں کرتے ہیں اس کی نہوست بھی نسلوں کو ملتی ہیں مال کمانے والوں سردی اور گرمی بارش کی پرواہ نہ کرتے ہوئے تم مالیں کھٹا کر رہے ہو رات و دن دکان پر ہو رات و دن تجارت میں ہو رات و دن دیوٹی پر ہو اپنوں کی پرواہ نہ بیگانوں کی پرواہ لوگوں کے پرگراموں سے جی چھڑا رہے ہو لوگوں کے فنکشنوں سے الگ ہٹ کر کے صرف ایک مقصد کمانا 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 کیوں کمان رہے ہو اتنی مہنک کیوں کر رہے ہو سروں کا پسینہ تلو تک آ رہا ہے وجہ کیا ہے میرے بچوں کا مستقبل بہتر ہو جائے میں کہتا ہوں بچوں کا مستقبل صرف مال کما کر دینے سے بہتر نہیں ہو سکتا اگر تم نے مال اولاد کو دے دیا اور تمہارے کرتو تچھے نہ رہے اور تم نے جرائم میں اپنی زندگی کو گزارا تو مال ہونے کے باوجود تمہاری نسلوں کو تمہارے گناہوں کی نہوست پہنچ کر رہے گی وہ بے چین اور بے قرار زندگی گزاریں گے میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں آپ کو حیرت ہو رہی ہوگی کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ باپ داداؤں کے جرائم کی نہوست اولاد کو ملے یہ بات حضور گوہ سے پاک میں بھی کہی تھی سرکار گوہ سے پاک فرماتے ہیں اہلِ عراق کبھی آباد نہ رہ سکیں گے کیونکہ خونِ حسین کا بدلہ ان سے قیامت تک لیا جاتا رہے گا خونِ حسین انہیں کبھی چین سے رہنے نہیں دے گا اور آپ دیکھیں جب سے امامِ حسین کی شہادت ہوئی ہے اس دن سے لے کر کے آج تک کے اللہ اکبر تقریباً تیرا صدیہ بھی چکی ہے پورا سو سال عائرِ عراق کبھی خوشی کی زندگی نہیں گزارتے عراق سمرتا ہے پھر اجڑتا ہے پھر سمرتا ہے پھر اجڑتا ہے پھر سمرتا ہے پھر اجڑتا ہے کیا بغداد کو شہروں کی دلن نہیں کہا جاتا تھا عرسل بلاد کہلانے والا بغداد حلاق و چنگیز نے اس کی ایڈ سے ایڈ بجائی تھی اس کے بعد بہت تمناوں سے بہت ارمانوں سے مسلم تاجداروں نے اسے سوارا تھا ابھی سوارا تھا بغداد لوگ کہتے تھے اب بغداد کبھی نہیں اجڑے گا لیکن پوری صدی مکمل نہ ہوئی تھی کہ بغداد پھر اجڑا تک تو تاج کو پھر دھول چٹایا گیا سروں سے پھر گین کھیلی گئی تجلہ میں پھر خون بہا اللہ اکبر جب جس وقت موجودہ بش کا باپ اس نے بغداد اور عراق کو تباہ کیا پھر لوگوں نے کہا تھا سدام نے بغداد کو اتنا سمار دیا ہے کہ اب گھروں کے اندر نل کی ٹوٹیا سونے کی ہو گئی ہے اب کوئی بغداد کی طرف یا عراق کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھے گا لیکن پھر لوگوں نے دیکھا کہ موجودہ بش نے پھر بغداد کی اور عراق کو کیٹ سیٹ بجائی سدام کی شہادت کے بعد اللہ اکبر اور بش کے زوال کے بعد پھر لوگوں نے کہا تھا اب جنگ کے آثار ختم ہو گئے ہیں اب پھر تھندک آ گئی ہے اب امریکہ کی فوج نکل رہی ہے اب بغداد پھر دلہن بنے گا اب عراق پھر سورے گا اب عراق کے اندر پھر بہارے آئے گی اب عراق اسی دور کا عراق ہوگا گوث العظم کے دور کا عراق امام گزالی کے دور کا عراق اس طریقے سے لوگوں نے قیاس آرائیہ کی تھی کیا کوئی یہ تصور کر سکتا تھا کہ لمبی داریاں رکھنے والے دائش پھر کبھی عراق کے قاتل بنیں گے لیکن لوگوں نے دیکھا امریکی تو پم سے اڑا رہے تھے دائش نے اچھری سے ان کی گردنوں کو کٹا ہے یہ کیا ہے یہ ان کے باب داداؤں کی کمائی ہے جو اولاد کو میں اثر ہے حالانکہ ہماری ہماری ہمدردی ان کے ساتھ ہے ہماری دعائی ان کے ساتھ ہے لیکن مثال دینے کے لیے اس کرنا ہوں باب داداؤں کے کرتوت نسلوں تک کے ان کی نوستیں ملتی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں آج اللہ نے تم پر مال کی فراوانی کی آج ناسک میں یا مہراشت میں یا پورے ملک اندوستان میں نہ بے فیصد مکانات ایسے ہیں بلکہ اس سے زیادہ کہ جن کے گھروں میں دن میں تین مرتبہ کھانا پکتا ہے تین مرتبہ گھر میں کھانا کھانے والے پھر پیزا سے بھی اپنا پیٹ بھڑتے ہیں کوئی لائٹ ناشتے کے نام پر کوئی بیٹ ٹی کے نام پر کوئی کسی نام پر کوئی کسی نام پر پھر اپنے پیٹ کے اندر جو ہے وہ کھانا ڈالتا ہے گویا کہ تین مرتبہ گھر میں اور دو تین مرتبہ باہر ہر انسان کھا رہا ہے لیکن کھا کر کے جرائن کرنے والوں اللہ کا قرآن تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے جب قدرت فراوانی دیتی ہے تو قدرت تم پر نگاہ بھی رکھتی ہے اللہ تم پر کڑی نگرانی کر رہا ہے تمہارے اندر کوئی سرخاب کے پر نہیں لگے ہیں کہ تم نمرود جیسا کام کرو پھر بھی عذاب سے بچ جاؤ فراون جیسا کام کرو پھر بھی عذاب سے بچ جاؤ بلکہ یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں علماء کی موجودگی میں میرے اسادزہ بالخصوص میرے استاد مشفق و مہربان استاد یہاں موجود ہیں میں غلطی کروں گا وہ میری ضرور اصلاح کریں گے جو جرائم قوم فراون کرتی تھی اس سے بڑھ کر کے ہم گناہ کر رہے ہیں اس سے بڑھ کر کے ہم جرائم کر رہے ہیں اس لیے کہ وہ قومیں دور جا کر کے گناہ کرتی تھی ہم نے اپنے گھر کو گناہ کا جنگل بنا دیا ہے ہم نے اپنے گھر کو عیاشیوں کا جنگل بنا دیا ہے ہم نے اپنے دولت قدوں کو عیش قدہ بنا دیا ہے کل تک کے گناہ کے لیے لوگ دور دور کا سفر کرتے تھے ماں باپ سے چھپ کر گناہ کرتے تھے بھائیوں سے چھپ کر گناہ کرتے تھے بیٹوں سے چھپ کر گناہ کرتے تھے ہم نے گناہوں کے آلہ تب اپنی مٹھی میں لے لیے ہیں بہت دن تک کہ یہ جرائم کی زندگی نہ کسی کی رہی ہے نہ آپ کی ہماری رہے گی ایک دن وہ ضرور آئے گا یہ رات کی رنگینیا تمہیں تمہاری قبر کی اجڑی اوی راتوں کو سے دو چار کر دے گی یہ گناہ کی آبادیاں تمہیں مجرم بنا کر کے شہر خموشہ تک لے کر کے جائے گی یہی کچھ کم نہ تھا کہ ہم نے مسجد ویران کی یہی کچھ کم نہ تھا ہم نے سودی کاروبار شروع کیے یہی کچھ کم نہ تھا کہ ہم نے ماں باپ کی نافرمانی کی یہی کچھ کم نہ تھا کہ ہم نے بیبیوں پہ ظلم کیا یہ جرائم ہی کم نہ تھے لیکن یہودیوں کو دیکھ کر مشرقین کو دیکھ کر اب تو ہم نے نئے نئے مشرقین کے تہواروں کو بھی اپنا تہوار بنا لیا کوئی 31 نائٹ بنا رہا ہے کوئی نیو ائیر بنا رہا ہے آخر میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر 31 نائٹ کا مطلب یہی تھا کہ ہم کسی مسجد کے کونے میں بیٹھ کر کے رو لیتے کہ اللہ میری زندگی کا ایک سال کم ہو جائے سال کم ہو جائے مجدی شکوش